بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گزشتہ دنوں خواجہ عاصف صاحب جو صاحب کا وزیر خادجہ بھی رہے ہیں اور ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں نے اپنی تقریر کے اندر فرمایا کہ گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک مسلمان اقلیت کے ساتھ جو زیتی ہو رہی ہے ان کی کردار کشن کی جاری ہے ان کی عبادت گاؤں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا ہونے کا اس کا پیچھلے دنوں انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا کشمیر میں میں بھی تقریباً سال سے زیادہ عرصے سے بہت زیتی ہو رہی ہے اور پھر ابھی چند دن پہلے ایک بچے کی فوٹیج آئی اور ویڈیو آئی کہ اپنے نانا کے سینے میں بیٹھا ہویا اور اس کے سینے نانا کو شہید کر دیا گیا یہ واقعہ ہی بتایا ہے نہایت افسوسناک واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ رواداری جنسی تھی میں جب چھوٹا تھا سکسٹی اور سیونٹی کی دہائی کے اندر پاکستان کے اندر بہت زیادہ رواداری تھی بائی چاہ رہا تھا اور ہم لوگ سب ایک تھے اور ہم ایک پاکستانی تھے اور پاکستان ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا کس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم ہندوں کی اکثریت نے ہمیں مسلمانوں کو آزادی نہیں تھی ہمیں وہ تحفظ نہیں تھا اس لیے ہم نے الگ ملک لیا اور اس کے اندر ہم نے قائد آدم محمد علی جنہ کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں اس لیے لے کر دیا کہ تاکہ ہم یہاں پہ آزادی سے رہیں اور صرف مسلمان ہی نہیں تمام اقلیتی بھی جو اس ملک میں بستی ہیں بہت اچھا وجہ کیا ان کے خطاب کے دوران میں بہت زیادہ جو لوگ تھے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے کچھ مولوی تھے وہ ان کو ٹاؤنٹ کرتے رہے کسی نے کس بات پر کیونکہ ان کوئی شک تھا انہوں نے جماعت احمدیہ کا نام تو نہیں لیا لیکن ان کو شک تھا یہ کس کے لیے بات ہو رہی کیونکہ وہ ان کے دال میں کالا تھا ان کو پتا تھا کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ مسلسل جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے چند ماہ کے بعد سے ہی بقیدہ تحریک انصاف کے جو مختلف لوگ ہیں اقلیتی امور سمیت علی محمد ہو گئے دوسرے ہو گئے یہ مراد سعید ہو گئے اس قسم کے لوگ جو کل جالی ڈگری میں بھی پکڑا گیا ہے یہ سارے سارے لوگ جو سے ہیں ان لوگوں نے ایک ایک وطیرہ بنایا ہے کہ جماعت احمدیہ اخلاف کچھ نہ کچھ کریں جب پاکہ حکومت حکومت کو کوئی خطرہ ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو وہ ایک نیا پکڑنی شروع کر دیتے ہیں کہ نہ کہ اسلام خطرے میں آ گیا ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا لیا ہے جیسے پچھلے دنوں بھی انہوں نے خاتم النبین کا نام ڈالنے کے لیے تجویز دی اب اس کے اندر بھی پریشانی ان کو ہو رہی ہے خاتم النبین سے تو احمدیوں کو فائدہ پوچھے گا اب ان کو کچھ اور ڈالنا چاہیے ایسا جس سے کچھ ان کو تکلیف پوچھے تو وہ ہی ذکر کرتے ہیں وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا خطاب کیا اور وہ خطاب میں سمجھتا ہوں بڑا تاریخی خطاب ہے ناظرین یہ ویڈیو دیکھیئے ویڈیو سے پہلے میں خواجہ آصف صاحب کا یہ ایک جیو ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایک ایک انٹرویو کے دوران میں کہا تھا کہ دنیا میں احمدیوں کا یہ چھوٹا زفلہ خان صاحب کا کیا نام ہے اور ان کو کس عزت سے دیکھا جاتا ہے وہ کلپ بھی دیکھیئے پھر اس کے بعد میں خواجہ آصف صاحب کی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں پھر باگے بات پر کرتے ہیں جب وہ ٹریول کرتے تھے یونائیڈ نیشنز کے فلور کے اوپر جنرل اسیمبلی کے فلور میں سیکیورٹی کانسل میں ٹونیشیا کے لیے مجھے ٹونیشیا کا بھی پریزیڈنٹ ملے میں ان کے گیا ہوا تھا کوہ مہینہ ڈیڈمینے پہلے تو ان کے پریزیڈنٹ نے مجھے کہا میں کانوے سال میری عمر ہے تو سر زفر اللہ جو ہے ہماری ازادی جو ہے ہماری ازادی کے لیے جو ہے وہ جنرل اسیمبلی میں تقریرہ کرتے ہیں مجھے الجیریہ والوں نے کہا کہ سر زفر اللہ فلسطین کے لیے تقریرہ کر رہے ہیں لینڈ مارک سپیچز ہیں سر زفر اللہ کی کشمیر کے حق میں اس میں فلسطین کے حق میں کشمیر کے تو ہمارا ایشو تھا ہی بلکہ جو ریزولوشن پاس ہوا تھا اسے سر زفر اللہ وزیرے خارجہ تھے جنابی سپیکر بہت بہت شکریہ میں ایک مسئلے کی طرف ایوان کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں جنابی سپیکر پچھلے چند ماہ سے یہاں ایک سال سے زیادہ عرصے میں جو ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور کشمیر میں بے انتہا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں اور ابھی ریسنٹلی جو تصویر آئی ہے کہ ایک بچہ جو ہے تین سال کا وہ اپنے نانا کے میت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تصویر وائرل ہوئی ہے اس کے رییکشن میں ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا میں ہمارے جو اقلیتی مسلمان بھائی ہیں جو مختلف اقلیتوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی کیمپین جو ہے وہ سوچے سمجھے طریقے سے چلائی جائے وہ جن کی بھی پرستش کرتے ہیں یا جن کو بھی مانتے ہیں ان کے کیری کیچرز جو ہیں وہ پبلش ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جنابے والا یہ پاکستان یا ہمارا وطن عزیز جو ہے جس پرنسپل کے اوپر ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم اقلیت تھے برسغیر میں پر ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ وہاں پہ تصور کرتے تھے جو وطن جو ہے اس پرنسپل پہ حاصل کیا گیا ہو وہاں پہ اگر اقلیتیں غیر محفوظ جو ہے اپنے آپ کو تصور کریں میں سمجھتوں سے بڑی شرم کی کوئی بات ان کی عبادت گائیں ان کے پلیسس آف ورشپ جو بھی اقلیتیں ہیں وہ ہمارے ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت اکثریت کے کہ ہم ان کی ان کا جو تقدس ہے یا ان کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری نبائیں جناب سپیکر تاریخی واقعہ ہے جب بیت المقدس امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے وقت جب فتح ہوا تو وہاں پہ جب پہنچے تو اثر کا وقت تھا انہوں نے نماز پڑھنے کا اظہار کیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو وہاں پہ جو وہاں پہ آرچ بشت تھے جو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کلیسہ میں پڑھ لیں تو انہوں نے کہا نہیں میں باہر پڑھوں گا جہاں پہ آج مسجد عمر ہے وہ ایک بیکار سی جگہ تھی انہوں نے کہا یہاں پڑھوں گا تاکہ میرے آنے والے آپ کے اس کلیسہ کو جو ہے کسی مسجد میں جو ہے تبدیل نہ کریں تو علیدہ وہاں پہ مسجد ہے یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت میں یا حکومت میں چودہ سو سال میں کبھی یہ کلیتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ نہیں ہوئی یہاں پہ اسی کی دہائی اور اس کے بعد کی جو شدت پسندی ہے انہوں نے ہماری سوچ کو جو ہے وہ مجروع کر دیا ہے ہماری یہاں پہ ایسی ایسی فالٹ لائنز کریئٹ ہو گئی ہیں جو ہماری تباہی کا خدا نخواستہ باعث بن سکتی ہے میں نے خوش جو ہے ساٹھ کی دہائی میں کھولا پایا مجھے خوش جو ہے سنبھالا جو میں نے ساٹھ کی دہائی میں اور ستر کی دہائی میں پاکستان کی جو سوسائیٹی تھی وہ بڑی ٹالرینٹ سوسائیٹی تھی رواداری تھی یگانگت تھی برادری تھی آج وہ نہیں پائی جاتی ہمارے تمام اکلیتیں باستن میں ایک بہت بڑا گرجہ گا رہا ہے وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے گرجہ کی تمام فنیچر خالی کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ صفحیں بک جاتے ہیں میں نے خود عید کی نماز جو ہے چرچ میں پڑھی ہے نیو یوک میں نائن تھیوی نیو پہ وہ چرچ ہے میں نے خود عید کی نماز ہمارے یہاں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہمارا مذہب جو ہے ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتیں اور اکثریت اور اقلیت بائیس کروڑ عوام کا یہ وطن ہے یہ سرزمین بائیس کروڑ عوام کی ہے بغیر کسی مذہب کے لائسنس کے کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف انہوں نے تحریح چلائی تھی قائد عظم کو کافر عظم کہا تھا وہ سامنے جس کی تصویر ہے اس کو انہوں نے کافر عظم کہا تھا مجھے مجھے ریٹیلیٹ کرنا پڑا ہے جس نے جس کی تصویر کے نیچے سپیکر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جس کی تصویر کے سامنے میں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں یہ اس کی تربیت نہیں تھی میری تربیت جو ہے وہ تربیت ہے جو بانی پاکستان کی تربیت ہے میری تربیت وہ نہیں ہے جو ان کی تربیت ہے میں میں سیاسی بات کر رہا ہوں جنابے سپیکر اس محول میں ہمارا ہم جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں پابلک اپینین کے ہم جو نمائندے ہیں اس ملک میں ملکی عوام کے ہمارے اوپر it is incumbent upon us کہ ہم tolerance کو جو ہے فروغ دیں اس ملک کے اندر رواداری کو فروغ دیں اس ملک کے اندر جگانگک کو فروغ دیں اس ملک کے اندر اور جو سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی اس کو فروغ دیں اس پہ عمل کریں ان کے دور میں اور اس کے بعد خلفاء خلفاء کے دور میں عقلیتیں غیر محفوظ نہیں تھیں وہ محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتی تھی مسلمانوں کی حکمرانی میں وما علینا اللہ البلاہ بہت بہت شکریہ میں نے حقوق کے برابری کی جو بات کیا ہے وہ پاکستان کے آئین میں درجہ ہے وہ ایک آئینی بات ہے جس کا ہم نے حلف لیا ہوا ہے اور آئین کے تحت جو ہے تمام پاکستانی جو ہے نا ان کے حقوق جو ہے آئینی حقوق جو ہے وہ برابر ہے اس میں اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ مذہب کو میں نے کوئی اس میں ڈریک کرنے کی کوشش نہیں کی یہ ایشو ہے بیسکلی بنیادی حقوق جو آئین نے پاکستانی شہری کو فنڈمنٹل رائٹس کا جس کو میں نے ریز کیا ہے اور فنڈمنٹل رائٹس جو ہے وہ تمام شہریوں کے ارسپیکٹیو کلر کریڈ اور ریلیجن جو ہے وہ گرنٹیڈ ہے اور یہ حلف جو ہے سب نے جتنے بھی یہاں تین سو بیالیس جو میرے ساتھی جو بول رہے ہیں وہاں سے انہوں نے بھی یہی حلف اٹھائے ہوا ہے جو میں نے اٹھائے ہوا ہے جس کی میں نے بات کی ہے تو میں نے ایک بات کی ہے فنڈمنٹل رائٹس گرنٹیڈ انڈر دا کانسٹیچوشن جس کا ہم نے حلف اٹھائے ہوا ہے وہ تمام برابر ہیں اس میں اس میں کلر کریڈ اور ریلیجن جو ہے اس کی تفریق نہیں ہے میں یہ نور الحق قادری صاحب ناظرین آپ نے خواجہ عاصف صاحب کی باتشید سنی انہوں نے قومی اسیمبلی میں پچھلے دنوں جو خطاب کیا انہوں نے ساری تفسیر سے بتائی کہ آج یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں رواداری بھائی چارہ یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہم نے عزیز اللہ صاحب کا ذکر کیا انہوں نے کہ جی میں جہاں دنیا میں جاتا ہوں تو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ہماری آزادی کے لیے اس وقت مسلمان بھی کٹھے تھے جو عزیز اللہ صاحب پاکستان کے لیے تو کرتے ہی تھے انہوں نے کہا جی وہ تو کشمیر کے لیے جو انہوں نے ریلیجن پاس کی وہ تو کرتے ہی تھے انہوں نے ٹونیشیا فلسطین جو بھی ممالک تھے جو جن کے ساتھ عزیز نہیں ہو رہی تھی ان کے لیے بھی اسیمبلی میں بولتے تھے اور ایک وہ ایک طاقت دکھاتے تھے کہ ہاں مسلمانوں کی ایک طاقت ہے لیکن آج نہ تو ہمارا کوئی وزیر خارجی اس قابل ہے کہ وہ بات کرے بلکہ پچھلے دنوں میں شامی صاحب کا ایک پرام سن رہا تھا شامی صاحب نے کہا وزیر خارجی ہے مجودہ ان کو آپ کسی کہہ سکتے ہیں کہ کسی آپ کے جو مجودہ حکومت جب کوئی اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ مذہب کا کارڈ کھیلتی ہے ان کو شاید سکھائے جاتا ہے کہ تصویح آت میں پکڑ لوں اور تصویح پھیرتا رہوں باتیں کچھ کرتا رہوں اور ایک بے عرمتی کرتا رہوں اللہ کے نام کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے میری میرا اسلام جونسہ نے بہت سامنے آ جائے گا یہ پکھنڈ جونسہ ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ تصویح پھیرتے 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 آپ کیا کر رہے ہیں صرف لوگوں کو ایک غلط طرف لے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ جو کر نہیں سکرے تو آپ لوگ مذہب کی طرف لارہے ہیں لوگوں کو مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اس چیز سے آپ پاکستانیوں کے لیے کام کریں کرونا کے لیے کام کریں ملک کو یقجہ کریں جو آپ نے وعدے کیے تھے اس کو پورا کریں کاش کے لوگ خواجہ عاصف صاحب کی باتوں پر عمل کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیے اسیمبلی میں جو اکسریتی پارٹی تھے کسنا سے آوازیں کس رہے تھے اور ایک اچھی بات کے اوپر بھی آوازیں کسی جا رہی تھیں ناظرین اگلے پرام تک لی جائے دیجئے گا اللہ حافظنا موسیقی موسیقی موسیقی